اس پاکستان ریلی پروگریسنگ اقارڈنگ ٹو آر پرائی مینسٹر میاں نواز شریف یس ایس کٹانس راج ٹیمپل میں ایک ہندووں کی کوئی فنکشن تھا اس سے خطاب کر رہا ہے نواز شریف کے مطابق انہوں نے اپنی جو ترقی ہے تین سٹیپس میں بتائی پہلا سٹیپ سڑکیں دوسری بات انہوں نے کی ٹیررزم کی آپ لوگ انہیں بتانے کہ ٹیررزم میں گورنمنٹ کو کتنے پوائنٹس ملنے چاہیے زیادہ پوائنٹس ملٹری کے بنتے ہیں گورنمنٹ کے اور اگر ٹیررزم پاکستان میں ختم ہو رہی ہے تو کے پی کے گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا جاتا ہے کریڈٹ اور تیسرا پوائنٹ پرائی مینسٹرم نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہماری ایکانومی بہت اوپر جا رہی ہے اتنی اوپر کہ سٹریٹوسفیر کو پھاڑ کے باہر نکل گئی ہے لوٹو پہ پہنچ گئی ہے سولر سسٹم سے باہر نکل گئی تو نواز شریف صاحب نے ایک ایک انڈیکیٹر یوز کیا وہاں پہ سٹاک مارکٹ کیا سٹاک مارکٹ کا اوپر جانا اکنومک پروگرس کو شو کرتا ہے پاکستان کا اس وقت ہسٹری کا ورس جی ڈی پی ٹو ڈیٹ ریشو آیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جتنے پیسے کمارے ہیں اس کی بہت بڑا پرسنٹیج آپ کا کرزوں میں نکل جاتا ہے تیم بڑی پرسنٹیج جو ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی اگر ہم سو روپے کماتے ہیں تو پہلے ہسٹری میں ہوتا تھا کہ بیس یا تیس روپے آپ کے چلے جاتے تھے کرزوں میں آج چالیس روپے سے زیادہ کرزوں میں جا رہے ہیں اکنومک پروگرس نو ڈاؤٹ اس میں لونز کا بھی ہاتھ ہے تو جب آپ لونز لیتے ہیں تو وہ واپس بھی دینا پڑتا ہے سود کے ساتھ پاکستان میں پیسہ تو آ رہا ہے لونز کے تھو چکانا کیسے ہے تو نواز شریف صاحب آپ تو ساٹھ سال کے اوپر ہو گئے آپ نے تو ویسے ہی چلے جانا ہے یعنی کہ ریٹائر ہو جانا ہے کرزے تو ہم لوگوں نے چکانے ہیں اٹھارہ کروڑ یا بیس کروڑ جتنی بھی وہاں ہیں مردم شماری تو آپ نے کرائی نہیں کہ میں بتا سکوں کہ ہم ایکزیکلی کتنے ہیں میٹرو شیٹرو بہت اچھی ہے انفرسٹرکچر بہت اچھا ہے نواز شریف صاحب لیکن تھوڑا سا کام آپ ہیومن ڈیویلپنٹ اور سکل ڈیویلپنٹ پر بھی کر لیں کیونکہ بہرحال پیسے تو ہم نہیں کمانے جانے ہیں نا میٹرو کو چلانے کو لوگ ہی جائیں گے نا میں اس کو ارینج کرنے اس کو سارا مینج کرنے تو لوگوں نہیں جانے نا تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے پاس سکل لو سکل 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 not just میٹرو ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ میں آگے بڑھنا ہوگا ورنہ کام نہیں چلے گا تو اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب پہلے چینل سبسکرائب کر لیں نہیں تو آپ کو بہت مار پڑے گی اور اس کے علاوہ آپ نے ویکنڈ کا شو دیکھنا نہیں بھولنا ہم بہت کریزی چیزیں کرنے جا رہے ہیں اس وقت بتاؤں گا میں کچھ نہیں but still آپ دیکھنا مت بھولیے گا